نمشکار نیوز و انڈیا میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں ابیتوش سنگھ کرناٹک چناؤں میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اُبھری ہے لیکن بی جے پی کو پون بہمت نہیں ملا اس بیج جوڑ توڑ کا خیل بھی جاری ہے بی جے پی کے سیم امیدوار یدو ربا نے کرناٹک کے راج پال سے ملاقات کی اور سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا راج پال سے ملنے کے بعد یدو ربا نے کہا کہ انہیں سرکار بنانے کا موقع ملے اس لیے بی جے پی کی سرکار بننی چاہیے حالکہ کناؤک میں بی جے پی کو پون بہمت نہیں حاصل ہوا ہے تو کچھ ہنکو سکھ گڑی تیاہاں پر بی جے پی کا گڑ بڑایا ہے ادھر جے ڈی ایس نیتا کمان سوامی نے بھی راج پال سے ملاقات کی ادھر جے ڈی ایس کی اور سے بھی کمان سوامی مل چکے ہیں راج پال سے تو کناؤک میں اس سرکار گٹھن کے لیے کانگریس نے جے ڈی ایس کو سمرتن دینے کا اعلان کیا ہے کناؤک میں جے ڈی ایس کے ساتھ سرکار گٹھن کو لے کر کانگریس نیتا غلام نبی آزاد نے دیو گوڑا اور کمان سوامی بات بھی کی غلام نبی آزاد نے کہا کہ مخمنتری پدھ کے لیے جے ڈی ایس جسے بھی چنے گی کانگریس اسے سمرتن دے گی غلام نبی آزاد نے یہ دعویٰ کیا کہ جے ڈی ایس نے کانگریس کا پرستاؤ سوکار کر لیا ہے اور امید ہے کہ ہم ساتھ آئیں گے تو کانگریس کا کہنا ہے کہ جے ڈی ایس نے ہمارا آفر مان لیا ہے کرناٹا کا سی ایم جے ڈی ایس سے ہوگا تو اس پرستاؤ کو مان لیا گیا ہے دونوں ہی اوٹ سے تو کمار سوامی اور دیو گوڑا کے بیچ بات چیت ہوئی ہے کانگریس نے پرستاؤ مانا ہے کرناٹا کا سی ایم جے ڈی ایس سے ہوگا یہ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے تو جے ڈی ایس کو سمرتن دے رہی ہے کانگریس سرکار بنانے کو تیار ہے جے ڈی ایس کی کرناٹا کا میں تو جے ڈی ایس نے ہمارا آفر مانا یہ کہنا ہے کانگریس کا غلام نبی آزاد کا کرناٹا کا سی ایم جے ڈی ایس سے ہوگا یہ کہنا ہے کانگریس کا تو کانگریس کا جے ڈی ایس کو سمرتن کا اعلان جے ڈی ایس کی سرکار بنیتہ ہے کمار سوامی اور دیو گوڑا کے بیچ بات چیت ہوئی ہے جے ڈی ایس نے بات مان لیا ہے اس مسئلے پر صدہ رمی یا کیا کچھ کہہ رہا ہے تیر مانا مادی دے ادکاگی ڈی وطو ناؤو مانیا گوروانویتہ راج پال ریگے پتر وننا کٹی دے ہوئے ادھے ریتی ڈیریا رو مطو جنتہ جڑ در آشتری اتھیکش راگیرتکانتہ سنمانیا دے ہوئے گوڑرا ورگو پوڑا نام تیر مانونا نکیت مولکا ورگے تیلسی دیوے ڈی وطو جڈی ایس نا راج جہ دیکش راگیرتکانتہ ماننے گمار شوامی یورو مطو نمم پکشد مکھی مانتری گڑو مطو نمیل مکندر کودا اوال پکشد مکندر کودا راج پال رننا بیٹی مادی پدھر کندی دیوے گوڑی تیر مانونا بنید ڈیرین پیال رویڑی تیر مانونا بیٹی مادی کمی KP کی مانون پیدی موسیقی 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 یہ اچھا سکتے ہیں ہلے انڈیہ کونگرس پارٹی نے اچھاہی کونگرس پارٹییم نے اچھاہی کونگرس پارٹیم لیکن جردیم اکیلا بارتہ کانگریس پکشا جیڈی ایس پکشا وننا سرکار رچنے مادلی کے بیمبلا کودلو تیرمانا مادی دے تھیرمانا مادی دے تھیرمانا مادی دے نام مادی دے پترد مول که تیڈیش دے نام مادی دے پترد تھیرمانا وننا پکشت تھیرمانا وننا جڈیس نا راشتی عدیق سرادنٹا جڈیس 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 جیڈی ایس پکش وننا سرکار رچنے مادلک کے بیمبلہ کودلوں تیرمانا مادلی دے تھیرمانا مادلی دے یہ گا نامமہ تھیرمانا وننا راج پال رکے پترد مولکہ تیڑی سند دے نامமہ تھیرمانا وننا پکشت تھیرمانا وننا جیڈی ایس نا راشتری عدی اکسرادنط دیوے گاونڈرگ کا تھیرمانا وننا رچ پال رویج نا را میزرگنے کمار سوامی مات تو اورپاکشدہ سندھیا اورو مات رمیش بابو لائرو اوروان پتر ونہ کوٹی دار ہے ناؤ پتر ونہ کوٹی دے ہوئے ناؤ you have made it very very clear تو گورنر ناؤ تو کرناٹک میں کس کی سرکار بنے گی یہ کہنا ابھی تھوڑی جلدبازی ہوگی کیونکہ راجپال کس کو نیوتا دیتے ہیں کیونکہ دونوں ہی پارٹیوں سے جا کر وہاں پر لوگ مل چکے ہیں آجر اپاد ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے راجنیتک وشلیشک کے طور پر سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر اندر جوتی پروختہ ہے بی جے پی کے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک ہے مشرا راجنیتک وشلیشک سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے گووین ٹھاکور ہمارے ایڈیٹر ہیں نیشنل افیرز آپ کا بہت سواگت ہے اور نچکیت ہمارے ساتھ راجنیتک وشلیشک کے طور پر جڑ رہے ہیں سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آجر اپاد ہے جی آپ سے سمجھنا چاہیں کس کو نیوتا دینا چاہیے راجپال کو کیونکہ پرمپرہ دوہزار چودہ کے بعد کچھ اور پڑی ہے نیشنل طور پر راجنیتک درشکون سے ادھی دیکھیں تو یہ ایک سمویدھانک بادہتہ رہی ہے ہر جگہ راجپال کے لیے کہ وہ سروادھک جو بڑی پارٹی سب سے بہمت میں جو بہمت میں نہیں بھی ہے بڑی پارٹی ہے اس کو ملنا چاہیے لیکن یہاں پرستیتیاں الگ ہے اور پہلے بھی کئی ادھارن دکھنے کو ملا ہے کہ جو گھٹ بندن اور جو سمرتن ابھی ہی دے دی ہے کاؤنگریس نے تو سمرتن کے بعد جس طرح سے آنکڑے آپ دکھا رہے ہیں اور جو دکھ رہا ہے یہ راجپال کو اور پورے وہاں کے جنتہ کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ نیشت طور پر یہی گھٹ بندن سرکار بنانے کے لیے اپیوبت ہوگا کیونکہ 104 کا جو آنکڑا بھی دکھ رہا ہے لیکنہ کی فائنل ٹیلی کے آئے گی دیکھنا مشکل ہے 104 یا 5 پر جو 8-10 سیٹ کی کمی ہوگی اس 8-10 سیٹ کو یدی کوئی ان دو میں سے کانگریس تو سمرتن دینے سے رہی اور جی ڈی ایس کے ساتھ کوئی ایسا understanding بھاچپا کا نہیں بن پایا اور ابھی ہی کانگریس اور بھاچپا یہ سرکار بنانے کی استطیق میں کانگریس سمرتن کی استطیق میں ہے تو نیشت طور پر ایک آسٹھائی سرکار ہوگی پہلی بات دوسری بات جو ووٹ کا پیسنٹیج ابھی دکھایا جا رہا ہے جو متدان ہوا ہے تو کانگریس کو 37% بھاچپا کو 38% اور جی ڈی ایس کو 54 سے 55% جو ہے اس گھٹواندن کے مادیم سے ہوتا ہے جو جنتہ کی اکانچھاؤں کا جو ایک مانا جاتا ہے کہ ادھکتم لوگوں کا ڈیموکریسی میں سرکار ہونی چاہیے تو ادھکتم لوگوں کی سوچ کا ادھکتم لوگ جو بہمت جنہوں نے اپنا متدان دیا ہوگا تو اس طرح سے ایک جوڑنے کی بات ہے یہ جرور ہے ایک ویواد کا پرسن ہے راجنطیق پرسن ہے کہ کیا آنے والے سمجھ میں 104 سیٹ لے کر بھاجپا بیدھان سوا میں باہر رہے گی یا سرکار میں نہیں رہے گی تو ان پریسطیوں میں جن لوگوں نے ووٹ دیا اور جن لوگوں نے بھاجپا کے پرتی ایک الگ سا جن سمرتن جھٹایا تھا ٹھیک ہے کہ اس میں ادھر اپا جی کا رول ہے باقی لوگوں کا رول ہے کیا ہوگا یہ ایک بڑا بگ پرسن ہے اور اس پر بھی ایک چنتن منن ہونا چاہیے لیکن راجنطیق درستی کون سے جو ایک چرچائے چل رہی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جی ڈی ایس اور کانگریس کا سمرتن ہوتا ہے اور یہ سمرتن استھائی راجپال کو حالا کی دیکھنا ہے راجپال کا ویسے سادھکار بھی ہے لیکن بگت کئی ادھاران ہے پہلا ادھاران آپ گواہ میں دیکھئے اس سے پہلے اسی آس پاس میں مجورم کا دیکھئے منی پور کا دیکھئے اور ناغالین کا دیکھ لیجئے جو آکڑے ہیں وہ کافی بدلتے رہے ایک ایمشہ صاحب کس کو یہاں پر راجپال کو بلانا چاہیے یا کس کو بلا سکتے ہیں کیا لگتا ہے بٹنی چلال ہے آپ پیچھے کا اگر دو چار سال کا دیکھیں گے جو ابھی آپ نے بولا ہے اور ویسے بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر سنگل ساری پارٹیوں کا دیکھا جائے گڑ بندن مگرہ کو ابھی چھوڑ دیا جائے تو راجپال مہدے کے پاس یہ لوجیک ہے کو بھی بلائیں یا کسی کی بھی سرکار بنے اس سے بیکتیگت میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو ایک سو چار سیٹ ہے ابھی رجحان آنے باقی ہیں دو چار سیٹ کا ہیر فیر ہو سکتا ہے چار پان سیٹ ان کو پہومت کے لیے اور ہے الٹی میٹلی ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد جو فائنل ریزلٹ آئے گا لیکن مجھے یہ لگتا ہے بکت جو تین چار سالوں میں ہوا ہے راجعپال جی بلائیں گے بی جے پی کو بلائیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی بولا ہے کہ بھائی جب تک ریزلٹ نہیں آتا ہے تو ہم کسی سے ملیں گے نہیں انہوں نے ابھی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پہلے میں سن رہا تھا تو انہوں نے بولا نہیں جی ہم ویٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیسن کے فائنل ڈیکلیریشن کا تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے بلکل عجیر شکلہ جی کس کو بلانا چاہیے پرمپرہ کا نربحان یہاں پر کیا جائے گا یا لاجرس پارٹی کو بلائے جائے گا یا بڑے گھڑ بندھن کو یہاں پر بلائے جائے گا سر کس کو نیوتا دیا جا سکتا ہے گو بین جی یہی سوال میرا آپ سے رہے گا کس کو نیوتا دیا جا سکتا ہے یہاں پر بڑے گھڑ بندھن کو یا بڑی پارٹی کو دیکھئے بھائی کے لوگ تارتے جو دیش ہے اس میں تو یہی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی کو بلانا چاہیے لیکن آپ نے صحیح کہا آپ دوست کی دوہزاد چودہ کے باد سے سینریو چینج ہوا ہے کئی سارے راجیوں میں بڑی پارٹی جو کانگریس ہوتے ہوئے بھی لیکن انہیں نہیں بلائے گیا اور گٹ بندن کی جو سرکار بنائی گئی تھی اور کانگریس کہتی رہی کہ ہمیں سرکار بنانے کے موقع دے لیکن ان کو نہیں ملا تو مجھے لگا کہ نشا جی جو بات کہہ رہے ہیں کہ بیجو پی کیوں بلائے جائے گا تو میں بھی ان کو سمرتھن میں ہوں کیونکہ جس طرح سے ٹرین بنے ہیں وہ بیجو پی کو بلائے جائے گا اس کے بعد ان کو بہومت ثابت کرنے کے لیے کہا جائے گا تو ایسے میں بیجو پی کی قابلیت رہی ہے کہ سرکار بنانے کے میں قابل ہیں اور کہیں کہیں وہ اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں لیکن کانگریس اور جیڈیس دونوں مل کر اگر پوری طرح سے بہومت کے ساتھ اگر ان کو بیجو پی کو کمز کا پیچھے کرتی ہے تو مجھے لگا کہ بہت دلچسپ ہوگا اور یہ سکار کو بنانے میں سمرتھن دینے میں یا پھر بہومت حاصل کرنے میں بہت آگے دلچسپ موڑ پر کھیل پہنچ بھی گیا ہے کانگریس کی سیاست کی اگر بات کریں ڈاکٹر اندر جوتی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بی جے پی کے پروکتہ سر ستہ کی چاوی مل گئی لیکن ابھی بھی ستہ سے دوری برقرار ہے کیا امیدے ہیں امیدے ابھی بھی قائم ہیں جی راجے پال کے پاس سارا کچھ ہے پاور ابھی کی وہ کس کو انوائٹ کرتے ہیں لیکن یہ ایک سمیدھان کا بھی وشہ ہے تو اس میں لیگل کنسلٹیشن بھی وہ لے سکتے ہیں کسی کانون کے جانکار سے کانون کے بڑے جانکاروں سے پوچھا جا سکتا ہے اور اب رہا بات کی یہ کانگریس کو جب بھی جنتا نے ہرایا ہے تو اس کو گڑ بندن یاد آ رہا ہے جنتا نے ہرایا گڑ بندن یاد آیا اور جنادیس کے ساتھ کانگریس کا ایک بہت بڑا بشواس گھات ہوگا دوک ساہب ایک گھار پہلے بھی ہوا ہے یہ تو بیجے پی بھی کیا ہے یہ چیز جو جنتا دیکھ رہی ہے اور آپ کو بھی اس طرح سے ہی آنا چاہیے اس بات کو رکھنا چاہیے کہ یہ دی سروادیک بڑی پارٹی نشچت طور پر بھاچپا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ کیا بھاچپا کو یہ دی آمنترن نیمنترن ملتا ہے گورنر کے دوارا تو کیا راج پال کو یہ بھی سنشت کرنا ہوتا ہے کہ فلور پر کیا کوئی ہوسٹ ریڈنگ تو نہیں ہوگی بھاچپا آخر کہاں سے لائے گی سیٹ یہ دی انڈیپینڈنٹ ہوتا کوئی تھرڈ پرانٹ اور بھی کچھ پارٹیوں کو جگہ ملی ہوتی ڈسوارہ سیٹ تو بات ہوتی جب دونوں جوائیوں میں اب سمرتھن کی بات کر رہے ہیں کونگریس کے کچھ لیرائیت برہائیت انہوں نے بدروہ کرنے کی بات کہی ہے ایسا بھی کچھ سکتا ہے یہ بدروہ کرنے کی بات پار کی یہ آپ کو لگتا ہے کہ بات پار کی سرکار بدروہیوں کے دوارہ بنائی جائے گی نہیں بدروہیوں کے دوارہ نہیں ہے اب یہ ہر پارٹی کی آنتریک معاملہ ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ لیکن بدروہ کا اور یہی جن تنتر کے ساتھ جو جنتہ کے بات آپ کر رہے ہیں کہ جنتہ نے بوٹ دیا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں سربادی بڑا دل ہے بات پار اس کو بننا چاہیے لیکن کیا بدروہیوں کے دوارہ بنائی جانے چاہیے کچھ بھی کہنا ہے یہ ہوا کیونکہ یہ گنگریزی میں کہا ہوا سنا ہوگا there are many slip between cup and the lip نہیں سبحائے کے پہلے میں اور اور کے بیچ میں بہتارے slip ہوتے ہیں اس لیے بہت کچھ کہنا ابھی اتنا کچھ نہیں ہوگا کہ راجپال کے پاس پہنچ چکے ہیں بی جے پی سے بھی پہنچ چکے ہیں کانگریز نے بھی سمرتھن دینے کا یہاں پر اعلان کر دیا ہے جی ڈی ایس کا اس لیے یہ سوال بنتا ہے نچکیت ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجنیتک وشلشک ہیں نچکیت کیا یہاں پر نظر آ رہا ہے کس طریقے سے یہاں پر جوڑ توڑ کی سیاست کیا ہو سکتی کیونکہ جوڑ توڑ بھی کہنا جلدبازی ہوگا لیکن جس طریقے سے سمرتھن یہاں پر دے دیا گیا ہے اور سمرتھن کو منظور کر بھی دیا گیا ہے جی ڈی ایس کے اور سے تو کیا سمبھونا ہے نظر آتی ہے راجپال کے سامنے کوئی وکل کیونکہ انٹیم فیصلہ راجپال کو لینا ہے دیکھیں جو میرے انوبہوں سے میں بہت سیدھی اور پسٹ بات کروں گا مجھے تو لگتا ہے کہ بی جے پی سرکار بنا رہے ہیں چاہے میرا ویروت کرو رہاں سپورٹ کرے پچیس طرح سے پچھلے چار سالوں کا انوبہ ہو رہا ہے دوسری بات جب جی ڈی ایس اور کانگریس دونوں ایک ساتھ مل کے سرکار بننے جا رہے تو یہ جنتہ کے ساتھ چھلاوا ہوگا کانگریس نے جی ڈی ایس نے بھی کانگریس کے خلاب شبدوں کا اچھارن کیا ہے یہ تو وہی چیز ہو گئی کہ پورا نی چیز آپ نئے پیکٹ میں دے سکتے ہیں آج موڈی جی کا کرشمائی نترتوہ اور ان کی آدھی چل ہی رہی ہے اور امید شاہ جی کے مائکرو مینیجمنٹ کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا اور جو سوہ گوشت پردان منطری کینڈیڈیٹ ہے ان کی ہار ہوئی ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ لوگوں کی بھاوناوں کو سمجھنے کے بعد ہی سرکار بنی جاتی ہے اگر جوڑ طور پر کوئی بھی کانگریس اور جیڈی سرکار بنا دیتی ہے کیا 2019 میں یہی جنتہ ان کو آگے چانس دے گی یا نہیں دے گی یہ سوچنا بہت ضروری ہے اور کانگریس نیشنل پارٹی ہے اچھلے نیچلے ستر تر گھر کے جو بھی چھوٹی پارٹی ہے اس کو انویٹیشن دے رہے کہ آپ سی ایم بنو تو اس کی جو بھی اپچہ رکھتا ہے جو بھی اس کی پارٹی کے نیم کانون ہے وہ کہاں گئے تو آپ کو خود کو بھی پارٹی کو منثن کرنا چاہیے کہ whether they would want to go with جیڈی ایس or not نہیں راجنیتی میں نیم کانون تو بہت پہلے سے یہ پیچھے چھوٹنے لگے نئے نئے سمکران آئے دن بنتے ہیں اور نئی طریقے کی راجنیتی سامنے آتی جا رہی ہے لیکن کیا یہ مانا جائے کہ الیکشن سے پہلے اگر جیڈی ایس اور کانگریس ساتھ میں ہوتے تو اس سمیں ریزرٹ کچھ اور ہو سکتا تھا پرنام کچھ اور ہو سکتا تھا ضرور تو بیجی پی کی ران نیتی بھی الگ ہوتی اگر جیڈی ایس اور کانگریس پہلے سے ایک ہوتے آج دیکھو لنگایت کا ویبھا جن کی راجنیتی آج کل کے ووٹر میں نہیں چلتی ہے جو کانگریس پہلے سے پھر بھی ویبھا جن کی راجنیتی کر رہے ہیں جیسے الگ درما کا لنگایت کو الگ درما کا انہوں نے بات کی دی آج ان کے لنگایت مجھے پتہ نہیں کنفرمیشن پر میں نیوز چینل میں ہی دیکھ رہا تھا کیونکہ کچھ لنگایت نیتا ہے وہ راجی نہیں ہے کہ جب جیڈی ایس کے ساتھ مل کے وہ سرکار بنا ہے جب کانگریس نے یہ بات کی کانگریس اور جیڈی ایس کے بات کی دلیت سی ایم ہو بی جی پی نے تو کبھی کوئی جاتی گھت رہیت ہے سی ایم سی ایم ہوتا ہے اس میں جاتی کہاں سے آئی وہ تو ہر ایک کے لیے سی ایم ہوتا ہے نچکیت جی ایک کو بتائیے کہ آپ نے کہا بی جی پی کو بلائے جائے گا سرکار بنانے کے لیے وہ سرکار بنا بھی لے گی اور سمرتھن بھی حاصل کر لے گی لیکن اس سے پہلے گواہ میں مانیپور میں ناغالین میں یہ کیا ہوا وہاں پر تیسہ نہیں کیا گیا تھا بڑی پاچی کوئی اور ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جنتہ کس چھلاوا ہوگا یہ بتائیے کہ 50% سے اوپر دونوں پارٹیوں کو ملا کر بہمت ملتا ہے تو کیا ان کی سکار نہ بنے یا 38% والے سکار بنا لے بلکل بلکل سرک بے رہے ہیں اس کے جواب نہیں بڑی پارٹی ملنا چاہیے آپ بھی ایدھر ہیں میں بھی ایدھر ہوں ابھی میں کئی نیوز چل میں دیکھ رہا تھا تو کوئی بولتا ہے بجپ والے بولے بجپ والے ہماری سرکار بنے کانگریس والے بولے یہی سرکار بنے اور ریزورٹ مالک بولے کہ ہماری سرکار بنے اگر بیچھوے ریزورٹ میں بھی ابھی ریزورٹ کا ایک سیزن چلے گا کانگریس اپنے ایمیلے وہاں پہ لے کے جائے گے جیڈی ایس اپنے ایمیلے لے کے جائے گے آپ بھی ایدھر ہیں میں بھی ایدھر ہوں کچھ چیزوں کا میں آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا آپ بھی مسکور آ رہا ہے آپ میری بات سمجھ سکتے تو آپ دیکھیں آگے آگے یعنی جوڑ توڑ ہوگی اور کسی طریقے کی فوڈ بھی پڑ سکتی ہے یہ مانا جائے یہ آپ نے ابھی تو بولا کہ راجتی پر سب کچھ چیزیں چلتی ہیں میں آپ کی ہی واقعہ میں بات کروں دیکھیں آج 104 سیٹے لانی ایک بیجے پی کے بہت بڑی جیس ہے جو آلماست 60 سیٹ کے اوپر آئی ہے جنتہ کا یہ کلیر جنادیش ہے دو تین سیٹ کے لیے اتنی بڑی سٹیٹ کے اندر اگر رہ جاتا ہے تو ایک سوابو ہی چیز ہے کہ جنتہ کا اینگل ہمیشہ بیجے پی کے ساتھ ہوگا جب راجتیتک پارٹیوں کے ہم بات کرتے ہیں تو ہم جنتہ کا اینگل کیوں بھول جاتا ہے کہ آج یہی ووٹر ہے جو کل ایک سال کے بعد لوگ سبا کے لیے ووٹ کر رہا ہے تو کانگریس کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ سشکت اوپوزیشن بنے اور اوپوزیشن میں بیٹھے بلکل مشہ صاحب کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں نچکے جس طریقے سے وشلیشنل کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ایک چیز بتا دوں مستنگ صاحب دیکھیں کیا ہے اتھیکل کیا ہے ان اتھیکل کیا ہے میرے خیال سے یہ راجنیت کی جو کتاب ہے وہاں سے نکل چکا ہے آپ کو یہ ورڈ ہی نہیں ملے گا کچھ سالوں سے کچھ سالوں سے نہیں آپ پانے سے بھی دیکھیں اگر امرجنسی لگی تھی تو آپ اس کو کیا اتھیکل بولیں گے کیا ان اتھیکل بولیں گے ان اتھیکل ہے دیکھیں یومن یا کوئی بھی نیتہ ہے وہ بھی یومن ہے ان کا اپنا بیہیویر ہوتا ہے یہاں ہر نیتہ یہ چاہے گا کہ مجھے منتری کا پد ملے آپ یہ بتائیں کل تک جی ڈی ایس اور کانگریس والے ایک دوسرے سے اگر اگنس تھے ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ہم جندگی میں کبھی ساتھ نہیں جو ہے دیں گے اور دس منٹ کے بیتر ایک ہو گئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھیں جو ابھی فوٹ والی بات ہو رہی تھی یہ بڑی آبیس سی چیز ہے اس کا ریجن ہے دیکھیں کسی بھی آپ کانگریس اور اس میں دیکھ لیجے جب جو جہاج ڈوبتا رہتا ہے اس میں سے لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں سب سے زیادہ سیف اور پروگریسیف کیریئر آج کی ڈیٹ میں کسی بھی نیتہ یا کنڈیڈیٹ کو کہاں ملے گا بی جے پی میں ملے گا ان کے پاس سینٹر میں اپسن ہے وہاں پہ ہے بی جے پی چکی ایک سو چار ایک سو پانچ سیٹ اگر لے آئی ہے اور چارچہ سیٹ اور بڑھ گئی اور کلیر کٹ اگر منڈیٹ مل گیا تو ڈیفنیٹلی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ آ کر کے وہاں سے ہٹ کر کے دیکھیں دونوں کی کنڈیشن ان دونوں کی ایسی ہے اگر ہسٹوریکل دیکھیں گے کمار سوامی جی کا اور کانگریس کا دیکھیں گے کئی بار یہ لوگ ایک ساتھ ہوئے ہیں پھر الگ ہو گئے ہیں چھوٹی چیزوں پہ لے کے کہ اسٹیبلیٹی فیکٹر وہاں مجھے نہیں دیکھتا ہے اتنا چونکہ بی جے پی ایک بہت سنگٹھت پارٹی ہے وہاں پہ اسٹیبلیٹی فیکٹر ہے تو بہت سارے کانگریس یا اس کے لیڈر یہ بھی ایک وکلپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے ان کے پاس جانا چاہیے دوہزار انیس یا ابھی بھی دیکھیں گے میں دوہزار انیس پر آ رہا تھا دوہزار انیس پر آ رہا تھا تب تو نہیں ہوگا وہ بیہار میں دیکھیں نا کیا ہوا دیکھیں میں نے سنگھ صاحب میں نے پہلے بھی بولا تھا بی جے پی چناؤں لڑنے کے پہلے یعنی الیکشن کے پہلے تک جتنی خطرنا کیا اگریسیو ہوتی ہے اپنے رائیوال کے لیے نا سرکار بنا لینے کے بعد گھپت طریقے سے اور وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے اور اپنے بیرودیوں کا جڑ کاٹی رہتی ہے یہ بیرودیوں کو سمجھنا چاہیے دوسری پارٹیوں کو آپ بیہار میں دیکھئے دیرے 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 کام کر کے انہوں نے آر جیڈی وغیرہ کو ختم کر دیا نیتیز جی کو توڑ دیا تو یہ اپنا اپنا موڈس آپرینڈی ہے بی جے پی اگر تھوڑا سا میزارٹی سے کم بھی رہے گی سرکار کسی اور کی ہے تو وہ چھوڑنے والی نہیں ہے وہ اس کو ایج ایک چیلنج لیتی رہتی ہے اور ہر دن دیرے 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 کر کے پرہار کرتی رہتی ہے تاکہ ان کو جڑ سے پورا کا پورا ختم کر دیا جائے اگر ان کی سرکار بنتی ہے تو 2019 کے پہلے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بہت ساری possibilities ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی سرکار جو سنگٹھن کی بنی ہے وہ گر کے بی جے پی کے ساتھ کچھ لوگ آ جائیں اور بن جائے اور بی جے پی ایسا کرے گی اس کا ریجن ہے ساؤت میں اگر ان کو کیرل جیتنا ہے ان کے لئے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کانگریس کو اگر ان کو ہرانا ہے جو ان کا ادھوش واق کہہ کانگریس مکت دیکھیں میں کسی کے لئے بائس نہیں ہو رہا ہوں یہ تب ہی ہوگا جب کانگریس وہاں پاور میں نہ آیا ان کو پتا ہے کہ ایک بار اگر یہ پھر پاور میں آ گیا تو بی جے پی پھر کمجور ہو جائے گی ساؤت میں کرناتک میں بننے کے بعد اگر یہ پاور میں ہے تو اگل بگل کے اسٹیٹ کو یہ بہت تیجی سے انفلوینس کر سکتے ہیں فردر الیکشنز کے لئے تو یہ جو لیٹنٹ اور دورگامی جو پرمہا ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو بی جے پی بہت اچھے طریقے سے انالائز کرتی ہے میں کیا سارے لوگ یہ بولنا ہے دیکھیں الٹی میٹلی گورنمنٹ جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کسی ریجن سے دو چار سیٹ کے قارن بی جے پی اتنی کچھی کھلاڑی نہیں ہے کہ وہ دو چار سیٹ کے قارن چھوڑ دے موقع وہ گوانے والے نہیں ہیں یہ فائنل ریزلٹ تو ہے نہیں ابھی بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے اس کے بعد دیکھے گا اپنے کلیر ہو جائے گا دیکھیں دو دن پہلے پریس کانفرنس کر کے سارے ریپورٹرز نے اپنے کانگریس کے جو سی ایم ہے ان کو ڈیکلیر کر دیا سر کی اکارڈنگ تو دس سر وی آپ کو بکم نیک سی ایم اور گنٹے گنٹے پر پریس ریپورٹ پریس وارتہ ہوئی کی سر what will be your priorities کل تک سب سی ایم تھے سمبھاؤنہ سے انکار نہیں کیا بی جے پی لاجس پارٹی ہے وہاں پر اور بڑی آسانی سے وہ سرکار بنا سکتی ہے اور سمبھاؤنہ یہ بھی ہے کہ جوڑتوڑ یہاں پر ہو سکتی ہے اجے اپاہدہ جی یہاں پر کانگریس کو کیا اس طریقے کا کوئی ڈر ہوگا کہ اگر کہیں دیر کر دی تو جی ڈی ایس میں کچھ توڑ فورٹ نہ ہو جائے اور ان کے کچھ ویدھائک بی جے پی تبھی تو ترمت مل گئے نا نیشچی طور پر راجنیتی میں انتتہ جو ہے جو اب چل رہی ہے اس راجنیتی میں انتیم ادیس تو ستا ہی ہے کوئی کسی بھی پارٹی کے لیے ایدی ستا ادیس نہیں ہوتا تو اتنی جلدی باجی میں سچ بات ہے کہ کانگریس سمرتن نہیں دے لیکن یہ سمرتن دے کر کے یہ جنتانتر میں ایک جنتانترک ڈنگ سے ایک طرح سے کہیں تو ہم دباؤ بھی بلانے کا پریاس کانگریس نے کیا ہے کہ میں بینا سرت سمرتن دے رہا ہوں جی ڈی ایس کو اور اس پرستطی میں جی ڈی ایس کے کسی بھی بیدھائی کو یا کسی بھی طرح سے کوئی پرلومن دے کر کے توڑنے کا پریاس ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جنتانتر کی حتیہ ہوگی یہ ایک میسیج ہے دوسری بات ہے جیسا کہ ابھی بہت سارے بیسلسک کہہ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بیہار میں جو سرکار بنی تھی ابھی جو ہے کیا نیتکتہ کے آدھار پر بیجے پی کیا یہ مانے گی کہ یہ ان کو سمرتن بیہار کے لوگوں نے دیا تھا اور دہا تک آپ گواہ کی بات کریں اٹھائیس سیٹ ملیپور کی بات کرنے اٹھارہ سیٹ اسی طرح میں اسی طرح میں سیٹ پر آپ کے ساتھ پیٹھا ہوا تھا اور دو سیٹ پر بھادپا کے سارے کر کرتا بولنا ہے سمجھے کہ نیتا بولنا ہے کہ میں سرکار بھراوں گا دو سیٹ والی سرکار بھرایا ہے وہاں سبہ اپنا سواب سے دکھتا ہے وہاں کوئی بھائٹ کر کے بھلنا ہے یہ 116 سیٹ والی سرکار ہوگی کیسے استھائی نہیں ہوگی یہ دی آپ بیوجہ ٹوڑ تھوڑ نہ کریں یہ دی آپ کوئی پرلو مبانا دے آپ سرکار کا مشکم عائنے ہیں آپ دیتروں سے کیوں کر رہے ہیں سر کوئی ٹوڑھہ نہ کیوں نہیں کرے گا اگر آپ کی بات میں لوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ پر رکھتے ہیں اور جلدی لوٹتے ہیں اور پھر آپ سے ہی شروعات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے سب ہی مہمانوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے کرنا ٹک میں کس کی سرکار بنے گی اس کے لئے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ بی جے پی کاؤنگریس اور جی ڈی ایس سب ہی راجپال کے پاس پہنچ چکے ہیں اجے اپادیا ہے لگا تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے راجنیتک وشلیشک ہیں ڈاکٹر اندے جوتی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر جی جی ابھی اپادیا جی کہہ رہے تھے کہ بینہ سرت سمرتھن کر دیا ہے کاؤنگریس نے جی ڈی ایس کو بر میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ یہ بارہ بائیس کا آنکرہ انہوں نے بنایا ہے ایک مکھ منتری جی ڈی ایس کا ایک گیارہ منتری ان کے ہوں گے اور ایک ان کا ڈیپٹی چیپ منیسٹر ہوگا اور ایکیس ان کے منتری ہوگے اور ایسے بھی انہوں نے پہلے بھی انہوں نے 96 میں دوگرہ جی کو سمرتھن دے کر کے انہوں نے پردھان منتری بنایا تھا اور انہوں نے 97 میں انہوں نے پیار واپس کھیچ لیا تھا تو اس لیے جانتہ دل ایس ابھیتما خوشنات ہو جی ڈی ایس وہاں بھی ابھی باتشاہ چل رہی ہے اور یہ کانا بینا سرت کا مطلب ہے نہیں اور باہر سے سمرتن کرتی بینا سرت اور باہر سے سمرتن دو پولٹیکل بینا سرت یہاں تو اس سے براہر سے سمرتن کریں باہر سے سمرتن کریں کہ باہر سے سمرتن کریں ایک سرکار پر پرسچن کوئی نہیں لگا پا ہے اور کانگریس کے لیے بھی مجبوری ہوگی جی ڈی ایس کے سامنے کوئی بکلپ نہیں تھا کیا یہاں ایک امیشہ جی آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گا نہیں دیکھیں جی ڈی ایس کے سامنے بکلپ تھا وہ چاہتے بی جے پی کے ساتھ جا سکتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بی جے پی سینٹرل میں اور سارے سٹیٹ میں اتنی سٹرانگ ہے تو جو زیادہ نیڈی ہوگا سب سے زیادہ دیکھیں کہ نیڈی یہاں پہ کس کی تھی کانگریس کی تھی انہوں نے آؤ دیکھا نا تاؤ دیکھا ترنت پروپوزل دے دیا گلے میں باہ ڈال دیا ان کو بھی لگا کہ بھائی ساری چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں بی جے پی کے اندر پیشنس ہے اگر وہ سرکار نہیں بھی بناتی ہے تو ان کو کوئی اتنا ڈیمیج یا ڈینٹ نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں کو ہوگا نہیں ڈیمیج نہیں ہوگا لیکن ڈینٹ تو پڑے گا نہیں میں ڈینٹ کی ہی بات کر رہا ہوں لوگ سباہ الیکشن بہت نزدین ہے اور اس کے ریزرٹ بہت مانے رکھتے ہیں نہیں اس میں بہت سارے بیکسیگت ریزن بھی ہو سکتے ہیں جے ڈی ایس اور یہ دونوں ان کے سارے نیتا کیوں اتنے جلدی میں آکے سرکار بنانے کے لیے چٹ پڑا رہے ہیں آپ ایک دن رکھ سکتے ہیں آپ نے جو ہے اتنے دن تک شہرسن کیا ہوا ہے نہیں وہ بھول وہ پہلے کر چکے ہیں نہیں سر بھول کر بھی آپ تکتا کی بات ہے وہ تو ابھی بھی ہو جائے گا میں اگر دونوں پارٹیوں کا میں کر کے تلنا کروں تو بی جے پی ان کیمپریزن آب زیڈی ایس ہے دونوں کے ساتھ میں بہت سٹرونگ ہے میں بولتا ہوں راحل گاندی جی کیوں نہیں آ رہے ہیں ایک مہینے بول دیکھیں منوبل کتنا زیادہ بی جے پی کا آگے ہے اور دوسرے لوگوں کا کتنا وہ ہے ہر طریقے سے سچھا ہمیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے مجھے لگتا ہے ان دونوں لوگوں کو بہت جلدی ہے کہ جلدی سے جلدی سرکار بنے ہم سیف ہو جائیں کہیں بی جے پی نہ آئے نہیں منوبل پر سب ہی پارٹیوں میں یہاں پر روگ بھائے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر جی ڈی ایس کو کانگریس کو جلدی ہے تو یہاں پر یہ دورپار جلدی کیوں ہو گیا کیوں چلے گئے دور کے سرکار بنانے کے لئے ابھی سرکار بنانے کے لئے کانگریس نے بینا ان سے کسی نے مانگا نہیں انہوں نے ڈیکلیر کر دیا کہ وہ سی ایم ہوں گے اور کل سے ہی یہ بات چل رہی کہ اگر دلی سی ایم ہوتا ہے تو میں اپنی سیٹ چھوڑنے کے لئے تیار ہوں جو کانگریس کے ابھی ورطمان میں جو مکھ منتری ہیں سدھا رمیہ جی دونوں مل گئے یہ ساری گھٹنا ڈیکلیریشن ہو جانے کے بعد تب یہ دورپار جی گئے ہیں حالانکہ یہ بھی نیتکتہ کے خلاف ہے کہ بھائی ساری پارٹیوں کو ویٹ کرنا چاہیے ریزلٹ آ جانے دیجئے اور راجیپال جی اپنے آپ بلائیں گے بین بلائیں مہمان کی طرح آپ لوگ کیوں پہنچ رہے ہیں لیکن ہری میں کہیں نہ کہیں بی جے پی کو اس وقت بی جے پی کا بھی کاتا فسا ہوا ہے کہ کہیں ہسا نہ ہو وہ لوگ بنا لے تو اس لئے آپ کیا ہیں اب یہ ایک خورس ہی لگ گئی ہے کون جلدی سے راجیپال کو دے کر کے کوئی انتظار کرنے کے پخش میں نہیں ہے انتظار کرنے کی بات ہی یہاں پر نہیں ہو رہی ہے نہ چکیت آپ سے ہی سمجھنا چاہیں گے کہ یہاں پر انتظار کیوں نہیں کیا گیا نہ بی جے پی کی اور سے کیا گیا نہ ہی جے ڈی ایس اور کانگریس کی اور سے کیا گیا جلدبازی یہاں پر کس کی نظر آ رہی ہے زیادہ جلدی میں کون ہے جلدبازی تو دونوں کمریس اور بی جے پی دونوں کی ہے سب سے اچھے پوزیشن میں ہے جی ڈی ایس اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے گارڈ فادر فلم کا ایک ڈائلوگ یاد آرہا ایل میک آفر جی ڈی ایس تو چاہے گی کہ یہ اور لمبا کھیچے ایک ہپتہ جائے ایک ہپتہ تک کھیچے اس کے بعد وہ پروپر لی کرے جیسے مشرا جی نے کافی صحیح بات کی مشرا جی نے بولا کہ مور سٹیبل گورنمنٹ چاہیے تو بی جے پی کے ساتھ ہی جو مل سکتی ہے سینٹرل میں بی جے پی ہے کونہ ٹک میں بی جے پی ہوگی تو کافی ساری چیزوں میں کافی ساری سکیم میں کافی ساری یو جناہوں میں ایک سی ای ایم اور پی ایم کے بیچ میں ایک اچھا سا ویہوار اچھا سا گڑ بندہ مودی جی ابھی کسی بھی پرکار کے سرکار کسی بھی سی ایم کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ہی کام کر رہے پر بی جے پی کے ہوتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں دوسری بات جو بی جے پی کی نا یہ بہت بڑی مورل وکٹری ہے آپ سمجھ یہ 104 سیتے کانا ٹک کے اندر ساؤت کے اندر یہ گیٹ کھل گیا ہے سر یہ مورل وکٹری نہیں ہے یہ اسٹیجک وکٹری ہے آپ اس کو پلیز مورل وکٹری کا جامع مس پانائیے یہ دورپا جی کے اوپر اور بی جے پی میں بھی کتنے داگی لوگوں کو انہوں نے دیا ہے میں کسی کے اوپر بلیم نہیں کرتا ہوں آپ لوگوں کا سسٹم ہے دیکھئے it is not a moral وکٹری it is only the strategic وکٹری اور جس کے لئے میں مانتا ہوں میشہ جیت پردے کے کچھے ہی رکھا گیا جیت ہے جیت ہوتی ہے سر وہ میں مان سکتا ہوں جو جیتا وہی سکندر میں مانتا ہوں بات اس کو مورلیٹی سے سر آپ اس کو مورلیٹی کا جامع نہ پانائیے پلیز لیکن ابھی اگلا ختم باقی ہے مہا پر ابھی ستہ کی کرسی پر کابیز کوئی نہیں ہوا ہے جیت اور ہار یہاں پر ساتھ طور پر دیکھ رہی ہے دیرے دیرے لیکن ستہ کی چابیہ بھی کسی کو نہیں ملی ہے آج اوپادیا جی جندبازی یہاں پر کانگریس کو زیادہ تھی کیونکہ جی ڈی ایس کو خود جا کے کانگریس نے آفر کر دیا اور ترنت جا کے انہوں نے پیش کر دیا کہ سرکار بنانے کا دعویٰ انہوں نے راجپاہ کے سامنے پیش کر دیا دو باتیں ہیں پہلی بات تو ہے کہ نشطی طور پر کانگریس کو لگ رہا ہے کہ پہلی جو گلتیاں کانگریس سے دو تین راجیوں میں ہوئی اور یہ کل کو کہنے کو نہ ہو کہ بھئی آپ نے سمرتھن نہیں دیا جس کے کاران بھاجپا کی سرکار بنی ایک بیچاری کا دھار بھی اس کے ساتھ پیچھے چھپا ہوا ہے جی ڈی ایس اور کانگریس چاہے جتنی بھی چناؤں میں ایک دوسرے کا ویروت کیا ہو نشطی طور پر ٹرینگولار فائٹ تھی الگ الگ پارٹیاں ہے تو کریں گے لیکن بیچاری کا دھار ہے دی دیکھیں تو آج بھی چاہے OVC کی راجنیت ہو دلیت کی راجنیت ہو آپ سنکھاکوں کی راجنیت ہو جو آپ دونوں کے گھوشنا پتر کو دیکھیں گے تو دونوں کے گھوشنا پتر میں 90% چیزیں سمانتا کے اسطر پر ہیں چناؤں میں کپرب بھی اور بھاجپا اور جی ڈی ایس کا ایڈی آپ اٹھا کر کے دیکھیں یا کانگریس اور بھاجپا کا تو نشطی طور پر یہ سامتہ نہیں ہے تو سامتہ کے آدھار پر لگتا ہے کانگریس کو کہ یدی ہم جی ڈی ایس کو سپورٹ کریں تو مورل لیول پر بھی اور جو راجنیتی کا جو ایک انتی مودے سے ہے کی ستہ کو بنایا رکھنا ہے تو جی ڈی ایس کے مادرے ہم سے کہیں نہ کہیں کرناٹکہ میں بھاجپا کی سرکار کو رکھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی دومت نہیں ہے کوئی برائی بھی نہیں ہے راجنیتی میں سام دام دند بھید ہوتا ہے سبھی نے چلایا ہے یہ کوئی راجنیتک سوچتہ کا اور آجنیتک سانسکرٹی میں جو پریورتان آیا ہے اب وہ لوک راج لوک راج سے نہیں چل رہا ہے جیسا کہ رامن اور لوگ یہ دکھا کرتے تھے جی پرکار جی کا یہ بحثہ تھی اب تو لوک راج جو ہے بدل گیا ہے اب لوک راج صرف لوک لپسہ سے چل رہا ہے صرف ستہ پانہ ہی سب کا عدیسہ ہے اور اس عدیسے میں سبھی طرح کے یہ انتر تانتر پریتن کیے جا رہا ہے اس پریتن میں یادی کانگریس نے پریاس کیا ہے جی ڈی ایس کو سمرتن کر کے تاکہ یہ ایک بھائیبول الائنس سربادک بڑا الائنس بن سکے تو اس میں کیا برائی ہے جہاں راج نتک بہچاری کا دھار بھی دونوں کا سامان ہے اس ستی میں کیا دکھت ہے آج یادی ایک سو چار اور جی ڈی ایس انہی سپورٹ نہیں کرتی ہے باج پا کو تو کیا پریستی بنے گی توڑنا ہوگا تو پھوڑ سے تو تو زیادہ اچھا ہے کہ دو سمان سمان بیچار دھارہ کے لوگ ایک سانس ملنے کا پریاس کرے ایک سوست لوگ تانترک پرمپنا کے لیے اچھی بات ہوگی اس پر اتنا بیواد کیوں ہو رہا ہے جہاں دونوں دو دروب پر لڑے تھے اور وہاں پہ نتش کمار ایدی بھاگ پا کے ساتھ آ گئے تو اس میں تو ہو اللہ نہیں مچا سارے پترکار سارے راج نتک مسلسک اور راج نتش کمار تو لالو جی جو بھی آگے سنب پہلے ہوا پہلے لالو جی سے جا کے مل گئے ہو اللہ ہوا بلکل ہو اللہ ہوا راج نتی میں یہ ہونا چاہیے آج کی پریشتی آج ٹائمنگ ہے یعنی آج کانگریس سمرتھا نہیں کرتی تو کانگریس پر لوگ بلیم کرتا کہ آپ کے کاران گر بڑی ہوئی ہے میں نہیں کہتا کہ کانگریس کا یہ سٹینڈ کیا ہے اچھا ہے برا ہے نشی طور پہ کانگریس نے بھی تو تیا کیا سیبنٹی ایٹ کانگریس کی تو یہاں پر مجبوری بنید وہ مجبوری بھی راج نتیق مجبوری بھی ہے لیکن راج نتیق مجبوری اس کی سب سے بڑی ہے کہ بھاج پاک کو روکنا ہے دکچین میں اور روکنے کے لیے دیئے پریاس رن نتیق پریاس ہے بھاج پاک کو روکنا ہے کہ اپنا آستیت تو بچانا ہے 38% لوگ 37% کانگریس کو بھوٹ ملا ہے ماتر ایک پرتیسات کا انتر ہے سیٹ میں چاہے 104 اور 68 میں جتنا انتر ہو بھوٹنگ پرسنٹیز دیکھئے جنتا نے کتنا سمرتن کیا ہے ٹوٹل بھوٹ کا 37% کانگریس بھوٹ لی ہے اور ماتر 38% ایک سیٹ کے انتر سے جوڑتو اور شروع جاتا ہے جو بھوٹ سوال آپ اٹھا رہا ہے چلے گا مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس کے لیے جو پرتیسٹھا کا سبب بنا ہوا تھا اب وہ اس کو عملی جوان پانانے کا سمیں آگیا ہے کانگریس کے لیے کیونکہ اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پر جسے مرسلہ جی نے کہا کہ یہ مت بولیے کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے میں یہ بولوں گا کہ ساید کانگریس کے راجنیتک بدن پر یہ کپڑے کا آخری آوراڑ تھا جس کا چی رہا ہے ہو رہا ہے اور میں بولوں گا کہتا ہوں کانگریس اور دوسری پارٹ میں اسی پہ آرہا ہوں ایک بڑی پرکشہ تھی آ پر کانگریس بننے کے بعد رہون گاندی کے سامنے ایک بڑی پرکشہ تھی یہ کنناٹک اس کا قلعے کو بچانے کی اب یہ ہے کہ دچھن میں جو بیجے پی کی سرکار بنانے کی جو منصہ ہے فلحال اسے کوشش کی جا رہا ہے یہ جو بنا جائے اور ایک میسیج آئے دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزا انیس کے لوگ سوہ چناب میں جو فائدے ملیں گے وہ بیجے پی کو ملیں گے سب سے ادھیک اگر یہ چناب جیت جاتے جیت گئے ہیں اور سرکار بنا لیتے تو اگر کانگریس اور جیڈی ایس کسی طرح سے سرکار بنا لے تو پھر ایک میسیج آئے گٹھ بندن کی جو راجلیتی یہ کبھائی چل لئی ہے اسے ایک بل ملے گا اس کی سب سے بڑی لڑائی ابھی چل لئی ہے جیڈی ایس و کانگریس کو آگے ملنے کا یہی ایک سب سے بڑا ایک مددہ ہے دونوں کے پاس تو دیکھئے کہ اب کیا ہوتا ہے کوشش جنور ہے کہ بیجے پی سرکار کو بنانے کے لئے بلائے جا راجل پال کی طرف سے اور فلور پر اس کو فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگا ہے جو مجھے جی کہہ رہے ہیں کہ راجل پال ان کو یہ چنے گا مجھے بھی لگا ہے یہ بات کو ملکل ادھکتر راجنیتی وششک بھی یہی بات کر رہے ہیں نچکیت بھی شروع سے یہی بات کہتے آئے ہیں کہ یہاں پر بیجے پی کو بلانا چاہیے لیکن میں بار بار اسی پرمپرہ بات کر رہا ہوں کہ 2014 کے بعد تھوڑی سی ستھی بہت زیادہ بدلی ہے اگر پرانے ویدھان سبا چناؤوں کو دیکھیں جو دو چار سال کے بھیتر ہوئے ہیں وہاں پر بہت جوڑ توڑ ہوئی ہے بہت اس طریقے کے گھڑ بندن سامنے آئے ہیں جو اسویکار تھے لیکن اسمبھاؤ نہیں تھے اور ان کو سمبھاؤ بنایا گیا نچکیت دیکھیں یہ تو جنتہ کا فیصلہ ہے اگر کانگریس و جیڑیس ساتھ میں آتی ہے تو آپ میں کوئی نہیں کر سکتا اور راجل پال کو بھی مجبوراً ان کو چاہے نہ چاہے ان کو ہی بلانا پڑے گا اگر ان کے پاس وہ ہے پر ابھی یہ بہت ہی جلد بازی ہوگی دوسری بات کانگریس جیسے نیشنل پارٹی جب بینہ شرط پہلے پہنچ جاتی ہے کہ ہم آپ کو سمرتن دے ایسی سرکار کیسے چلے گی آپ جب کوئی 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 سرکار چلتی ہے بیٹھ کے آپ کی نیتیاں ہوتی ہے کون کون سرکار میں رہے گا کون سی ایم بنے گا کیا بنے گا پہلے مان نمان میں سیدھے چلے جائے جی ڈی ایسی کو پلان بی ہم چاہلو کر دیتے تو یہ کونگریس جیسی نیشنل پارٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے دوسری بات سوگ گوشید پردھان منتری شریعہ حول گاندی جی ان کے آجو باجو کا سرکل ان کو چینج کرنا پڑے گا وہ ایسے راجہ ہے کیونکہ آجو باجو کے منتری سب ایسے کتا ہے کیونکہ سر پورے راججے میں پورے دیش پر سب کچھ صحیح چل رہا ہے کانگریس ہی صحیح چل رہی ہے ہم جیتیں گے اور آپ پردھان منطری ضرور بنیں گے تو یہ ایک چنٹن کرنے کا وشہ ہے جب دیش کے اندر کوئی بھی سرکار چلتے ہیں تو سشکت ویپکس بہت ہی ضروری ہے اگر ویپکس میں سشکت نہیں ہے تو وہ لوگ شاہی کے لیے اچھا نہیں ہے نچکیت جی دیکھیں ایک چیز سے میں ڈیس ایگلی کرتا ہوں آپ نے بولا کہ سوہ گوشت پردھان منطری میں بولنا چاہتا ہوں کہ پرائی منسٹر ہمارے آج کے آدھرنی نرین نموجی جی بھی تو سینہ تان کے بولتے تھے کہ مجھے پردھان سیوک بناؤ یعنی مجھے پردھان منطری بنا تو اس میں کیا برائی ہے گوہ کے اندر بلکل اپنی پارٹی کے بہت دیکش ہے گوہ کے اندر دیکھیں میرا کنے کا مطلب یہ ہے سوکو منطر نے چھونا گیا دیکھیں آپ اور میں ہمارا کچھ نہیں جا تھا کانگریس پارٹی جو ہے ان کو سوچنا ہے ہم تو کھالی یہ کومنٹ کر سکتے آگے اپادیا جی بھی بہت اچھی باتیں کر گئے آپ سفل ہو گئے آپ کوئی پارٹی سفل ہو گئے آپ ایک بات سنیے میری سمویدنا اور راہول گانجی جی کے ساتھی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے آجوبا جو کی جو ٹیم ہے جو واسطوک تھا کیونکہ اتنے کونفیدنس میں تھے وہ کاناٹک الیکشن سے پہلے اپنے آپ کو انہوں نے پردان منتری اگر میں یہ سٹیٹ جیتا ہوں تو میں خود ماں خود پردان منتری ضرور بنوں گا سر ایک سوال کے جواب میں راہول گانجی نے بات کہی تھی اگر کسی راجنیتی کو جو ادھیرش ہے بڑے پارٹی کے اس سے سوال پوچھا جائے کہ کیا پردان منتری بننے کے لئے تیار ہیں تو کیا کہے گا وہ جیسے لوگ شائی کے اندر ایک ہوتا ہے جو ایمپی چنے جاتے ہیں وہ سیلیک کرتے ہیں ایک پرکھڑیا ہوتی ہے پوری اس کے بعد ایمپی سیلیک کرتے ہیں اپنا نیتا سیلیک کرتے ہیں اس کے بعد وہ پردان منتری گوشید ہوتے ہیں ابھی تو یو پی اے ہے وہ تو الگ الگ گھٹک کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ بولنا چاہیے کہ جی پوسیبلیٹی ہے وہ تو ہمارے گھٹک دل ڈیسائیڈ کریں گے کون پردان منتری بنے گا آپ اس سمیں دھیان نہیں دے پائے ہوں گے رہو لی کا آپ دیکھ لیں گے پورانا ویڈیو اس لوگوں نے اسپسٹ کہا ہے کہ یہ دی یہ دی سب دائیف کانگریس یہ دی آتی ہے بہمت میں یا کانگریس سمرتن میں آتی ہے کندر میں تب ہی پردان منتری میں بنوں گا یا بنایا جائے گا میرا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے اور اس کانٹیکسٹ میں یہ بھی اسپسٹ ہے کہ یہ دی بار بار آپ لوگ کرتے ہیں کہ وہ نہیں بنیں گے باقی لوگوں کا یہ ہے کہ وہ نہیں بنیں گے تو یا دی انہوں نے جب کہا دیا کہ پرستطی بنے گی تو میں بنوں گا اس میں کوئی برائی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات ابھی کڑناٹکا کے چناؤں پر بات ہو رہی تھی میں گووین جسے پونتا سحمت اس بات سے ہوں کہ جو پرستطیاں ہیں یہ ایک گٹھ بندن کی راجنی 2019 میں بھی شروع ہونے والی ہے اور وہ 2019 کی یہ ایک طرح سے پوروال نگامی آج کا جو یہ سمیکرن بنا ہے اس کو آپ ہلکے میں نہ لے یہ دی کانگریس آگے بڑھ کر کے جیڈی اس کو سمرتن دینے کی تیاری کی ہے اور اس طرح کا یہ دی کوئی گٹھ بندن آگے بنتا ہے تو کانگریس ایک پورے ویسواس پیدا کرنا چاہتی ہے سبھی ویپکچی ڈلوں میں کہ یہ دی جرورت پڑے گی تو میں اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں آپ لوگ مل کر کے آئیے دیس میں ایک سسکت ویپکچ کی مہمکہ میں ہم سب مل کر کے اور دوہزار انیس کا چناؤ لڑیں گے یہ اس کی بھی بالگی ہے اس بالگی کو بھی دیان لکھنے کی جانا ہے یعنی کہ جو مہا گٹھ بندن کی بات ہو رہی تھی دوہزار انیس کے چناؤ تا کوئی مہا گٹھ بندن کی نیو ایک طریقے سے مکمل ہو سکتی ہے مہا گٹھ بندن پر آن ریچے طور پر یہ بھی پرستی ہے اس کے لیے بھی ایک طرح سے مہا گٹھ بندن کی بھی یہ صدر کیا جا سکتا ہے ایکی پرستیتی ہو آپ نے اپنا نیوطا مانتی ہے وہ پھول ہے کہ قربانی دیرے کے لئے تیار رہے ہیں اپنے ساتھ مائی عواتی جی کے رول کو آپ اگنور آپ لوگ کر رہے ہیں مای عواتی جی نے اس میں ایک اہم بھومی کا نیوائی ہے اس کٹھ بندر کو ایک سیٹ ہے اور مای عواتی جی اور جیڈی ایس کا پورویلائز تھا دی کرناٹکہ کے الیکشن میں میاوٹی جی بھی چاہتی ہیں کہ یہ ایک اٹھوندن پورا ہو اس کا مطلب آنے والے سمائے میں اتر پردیس اور بحار کی راجنیت میں بھی ایک میجر پریوکر ہوگی ایسے تو سمازوازی پارٹی کا بھی تھا اکھلیر شیادو جی نے بھی بولا تھا کہ میں جا رہا ہوں پرچار کرنے تو پلیز ان کا بھی نام لیجیے ان کو بھی تو کرنے آنے والا سمائے میں اتر پردیس ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ نے ٹھیک کہا مصراجی یہ ساری جو ایک گرانڈ الائنس کی بات چل رہی ہے یہ سکسسپول ہوتا ہے تو گرانڈ الائنس کے لیے پہ کرنے کرناٹکہ کے پریپیش میں بات کر رہے تو جی ڈی ایس کی جب بات ہو رہی جی ڈی ایس کی چرچہ ہم لوگ جب کر رہے تھے اس وقت دو تین دن پہلے تو لگ رہا تھا کہ نپت میں جی ڈی ایس چلے گئے جی ڈی ایس نے زیادہ چناؤ پرچار نہیں کیا اس لیے جی ڈی ایس شاید ہی کنگ میکر کی بھونکہ میں ہو لیکن جو آج تصویر یہاں پر سامنے آئی اس میں جی ڈی ایس اس طریقے سوبری کہ ہر کسی کو اب جی ڈی ایس کی ضرورت منظور محسوس ہونے لگی اندر جوتی جی کیا جی ڈی ایس اتنی بڑی بھونکہ میں سامنے آئی یہ آپ کو امید تھی پہلے سے یہ امید تو تھی کچھ سیٹو کی امید تھی پہلے سے لیکن کچھ نہیں آئی کانگ میکر تو لوگ سوچ رہے تھے کہ کنگ میکر کی بھومی کا نبھا سکتی ہے لیکن یہ کنگ بن جائیں گے یہ امید نہیں تھی لیکن ابھی جو الائنس کی بات کر رہے تھے اپادیا جی اور اپنے رانیتی کی وشیشت لوگ جو بیٹھے ہیں اپنے سٹیلیو میں تو میں ایک بار کہنا چاہوں گا گڑ بندن تو بہت بار ہوا ہے ان لوگوں کا انہوں نے بی بی سنگھ کا سرکار توروہ آگر چندر شہکر کو انہوں نے پردان منطری بنوا دیا تھا کانگریسیوں نے انہوں نے ہمیشہ انہوں نے بی پی سنگھ کے ساتھ نے اپنے دلی کا ہی لے لیں تو آم آدمی پارٹی کو انہوں نے الائنس کر لیا تھا پھر آم آدمی پارٹی کے ساتھ بھی ان کا نہیں چلا آئے لیں ان کا الائنس کسی کے ساتھ آج تک نہیں چلا ہے جنہوں نے او بی سنگھ کے لیے تاہوڑا چیز دیا جنہوں کا سرکار تکانے والے کون تھے اگر بڑ بندن کے ساتھ اگر جی ڈی ایس سرکار مناتی ہے یہ بھی چھ مہینے کی میں مہمان ہوگی چھ مہینے بعد او بی سی کے ریجرویشن کو لے کر کے او بی سی کا ریجرویشن جو ہے دی رہے ہیں دوازہ روڑوں کو سہلے مہار ہونا پڑا اگر او بی سی کے ریجرویشن پر ملدل کمیشن پر ویڈرو کر کے اور ویپی سنگھ کو پردار منتی سے باہر ہونا پڑا یادوانی جی نے کیا تھا اس چیز کو سارا پورا دیس جانتا ہے احتیاسی سبت ہے اس سبتتہ کو سکھا رہے ہیں اجا جی کرناٹک کی بات ترہیں تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہا رہے ہیں کہ اگر یہاں پر گڑ بندھن کی سرکار بنتی ہے تو آنے والے کچھ مہینوں کے بھیتر اس میں بھی اتھل پتھل ہو سکتی ہے 2019 چناؤں سے پہلے آج تک کانگریسیوں کا کسی سے الانس کبھی بھی نہیں چلا ہے پرماننٹ اور نہ کبھی چلے گا اور یہ بھلی بھانتی دیوکورا جی بھی جانتے ہیں دیوکورا جی کے ساتھ بھی ان کا الانس 1996 میں ہوا تھا اور 1997 میں وہاں نے واپس لے لیا مردن اندر جی سیو سینہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا کسی سے بنتا نہیں ہے کارگربندہ نہیں بنتی ہے چلتی لمبا نہیں ہے تو سیو سینہ سے بھی آپ کا بھی یہ حال ہے ہم لوگ ایک بات کہنا چاہوں گا بھائی سار ہم لوگ پری پول الانس کر کے مالی جی کسی کے ساتھ چلتے ہیں آپ تو پوست پول الانس بھی کر لیتے ہیں اور آپ نے آمادی پاڈی کی سرکار بناوا دی تھی دلی میں وہ دین بھی نہ بھولیں آپ نتیزی کی سرکار ابھی ہے ایڈک شاہ آپ اس کو بھی یاد رکھیں پری پول الانس نہیں تھا سرکار بننے کے بعد سرکار کو توڑا گیا اور جہاں تک یو پی او اور انڈیا کی بات ہے پچھلے دس سال کانگریس نے بھی سرکار چلائی ہے اور گٹ بندن کی سرکار چلائی ہے پورے بہمت نہیں ہونے کے باوجود اس طرح سے آپ پورے راجنیت میں جو ہے گٹ بندن کی راجنیت بھاتپا نے بھی چلائی ہے میں بھاتپا کو بھاتپا کا بھی ہے بھاتپای جی کی سرکار چلی تھی گٹ بندن کی سرکار اب چل رہی ہے اس دیس میں گٹ بندن کی سرکار چلانا ایک سچائی ہو گئی ہے اس کے بھی نہ کوئی بھی سرکار نہیں چل پائے گی ابھی بھی کمگر میں آپ کی سرکار ہے اور جی ڈی ایس کی سرکار بھی دوارے اپنے بھی بڑھو کرائی ہے جی ڈی ایس کو اپنے بھی سمرسد دو دوزار چال کے بچ میں دیا تھا جی ڈی ایس کی سرکار پہلے بھی کمگرہ سوامی کو مکمنتری سرواتی دور میں آپ نے منائی تھی اور اس کو بڑھو بھی کر لیا تھا جی ڈی ایس سے ایک پرسنٹ بھی امید ہے آپ کو کہ اس میں کچھ جوڑتوڑ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کی پارٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں جی ڈی ایس کے کچھ بدھائک ابھی کانگریس کے ہی بدھائک آ سکتے ہیں کانگریس میں ہی خود جوڑتوڑ ہو چکے ہیں کانگریس کائی اب یہ میں ہر شیڑنگ کی بات نہیں کیا اس کو بیٹے کو ستاتا ہے تو بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہ تو پارٹی ہے جو بردستی اگر وہ جی ڈی ایس کے ساتھ ان کا کوئی ویشاریک مدبید ہمیشہ رہا ہے اور ان کی پارٹی کے جو بیدھائک ہیں اگر ویشاریک مدبید ان کا نہیں ملتا ہے من تو ہو سکتا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی چھوڑ دیں یعنی جو اٹھو شروع ہو چکی ہے ہر شیڈنگ کی بات میں نہیں کر رہا ان کی پارٹی کی آنکھرک ماملہ ہے اور ان کی آنکھرک ماملہ آپ دیکھیں آگے کیا رنگ پکڑتا ہے اور یہ کہنا ابھی بہت جلدی باجی ہوگی یہ بہت جلدی باجی ہوگا نہیں تو کچھ لوگ سمپرک میں ہوں گے پھر بہت جلدی باجی ہوگا یہ سب کہنا ان سب میں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا یہ سب بات تو کہہ گا ہے آپ جیسے جیسے کانگریس نے جی ڈی ایس کو سمرتن کیا ایسے کانگریس سے کچھ ایمیلے نا بی جی پی کو سمرتن کیا ہے اس طرح سے سب کچھ چلتا ہی رہے گا اور یہ سرکار نشید دور سے بی جی پی بنانے کے لیے جا رہی ہے یہ سب ہمیں ایک ہفتے کے بعد ملیں گے اور دیکھیں گے اور سرکار بی جی پی کی ہی بنیں گی ملٹل مشا جیب نہیں دیکھیں اگر سرکار کول منایا گا تو یہاں پر جو سب سے زیادہ دیکھیں اس دن بھی سنگھ سام میں نے بولا تھا کہ بی جی پی کا جو وکٹری کا ہوگا ون ون ثی پلس مائنس دس بارہ سیٹ کا ہے وہ آپ کا جا رہا ہے کتنا بی جی پی میکزیمم پرفارم کر سکتی ہے یہ کنڈیشن میں کتنا منیمم اچھا ایسا نہیں ہے کہ بی جی پی کے اندر جو ان کے رنزید کار ہیں انہوں نے اس سیچویشن کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا انہوں نے بھی گڑیت لگائی ہوگی کہ ہو سکتا ہے یہ کنڈیشن اگر آ جائے جہاں پہ کچھ سیٹوں سے جو ہے میجارٹی سے اگر دور رہا جائے تو آپشن دی یا آپشن سی کیا ہو سکتا ہے یہی ریزن ہے کہ دیکھیں وہاں پہ یہ در اپا جی پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا دعوات ہوکا ہے اس کے بعد کی آگے کہ جو پرکریہ ہوگی راج جی پال جی نے کسی سے بھی ملنے کے لیے منع کر دیا ہو سکتا ہے بی جی پی یا دوسرے لوگ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں یا کسی چمتکار کی امید میں آئے کہ فائنل ریزلٹ آئے تو جو دو چار سیٹ آگے پیشے ہو جائے ایک گیم اور ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ جیسے ہی دس پندرہ دن کا فلور پہ ان کو بہمت صدی کرنے کے لیے ملے گا ٹائم ملے گا تو وہ ٹائم بڑا کروسیل ہوتا ہے دیکھیں جیسے ٹائم بائی کرنا بھی اپنے آپ میں ایک آرٹ ہے اگر آپ نے ٹائم بائی کر لیا تو بہت سارے بیدھائکوں سے مل کر کے آپ ان کو کچھ بھی مطلب منتری یا کچھ بھی کوئی بھی چیز آفر دے کے یا سوتا ہے وہاں سے بیدھائک اپنے پاس آ سکتے ہیں کوئی ہر سٹیڈنگ کرے یا نہ کرے ان کو ان بیدھائکوں کو لگا کہ ہم دس سال سے جیسے جیڈیس میں دس سال سے ہم آؤٹ آف پاور ہیں ان کو لگا کہ ہم منتری بن سکتے ہیں تو جو اپنی بیکتیت ان کی اچھا ہوتی ہے محتوہ کانکشا ہوتی ہے پولیٹکل کیریئر میں وہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کسی اور کو جوائن کریں تو یہ چیز بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ تو اسی لئے چیزیں یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک فائنل ڈیکلیریشن الیکشن کمیسن سے آج آنے دیجئے ایک دن کا کل تک کا اور کل تک کا کیا شاید راجپال بھی اسی کا انتظار کر رہا ہے راجپال بھی تو میرے خیال سے وہ سائد بی جے پی کے ہی ہیں تو دیفنیلٹی ان کے لئے تو یہ اور اچھی چیز ہے کہ بھائی ایک تو نیام کا ان کے لئے وہ بھی ملا ہے کہ ہاں نیام یہ ہے قانون یہ ہے تو ہم اس کا پالن کر رہے ہیں آج رات کو بارے ایک بجے تک کی بڑی گھمہ گھمی رہیں گے اور چیزیں فائنل ہو جائیں گے سر آج کی رات نیتا لوگ کتنے ہیں وہ سویں گے نا ہی سینٹر اور کرناٹک میں یہ ساری چیزیں ایک دو دن تک یہی چلے گا اور میرے خیال سے کل تک فائنل ہو جائے گا اور اس میں کوئی بہت آشر کی بات نہیں کہ اعلی سڈان اگر ساری چیزیں چینج ہو جائیں مصرہ جی کے بعد سے میں آنسک طور پر سحمت ہوں جو پریسیتیاں بن رہی ہیں اور جس طرح وہاں راجپال کا ایک میجر رول ہو گیا ہے راجپال بھاجپا کا سمرت نیچی طور پر بھاجپا سے ہی ہے تو وہ چاہیں گے کہ کسی طرح ڈیلے ہو ڈیلے ٹیکٹس بھی ایک اپنے آپ میں رنیتک ہوگی اور سمیہ کے ساتھ جو آف ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں جو سان دام میں آتی ہے اور دنڈ بھید باز میں آتا ہے تو اس میں ماہی رہے کہ اندر کی سرکار پہلے بھی سرکاروں کو بنانے کا اس طرح کا ان کا ایک بیعپک انبھاؤ ہے اس انبھاؤ کا پھائدہ ہو سکتا ہے کہ بازپا کو لیکن جو واسطک پریستی ہے اس میں جب تک ٹوٹ نہیں ہوگی ٹریڈنگ نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگا اسی لئے کانگریس نے ایک بڑی رچال چلی ہے پہلے ہی سمرتن دے کر کہ یہ درسانے کا پریاس دیا ہے کہ میں نے دے دیا سمرتن اب یہ بھی توڑنا ہے جوڑنا ہے تو آپ کرو اور پورے دیش میں ایکسپوز ہو بلکر بودھی جی نا بہت سمجھ کے پانڈی چیری پنجاب این پھریواروات تو وہ بی جے پی بھی اس چینل پہ چلے گی اور کھناٹک میں کہیں نہ کہیں وہ سرکار بنا کے ہی رہے یہ بھی لگ رہا ہے دیکھیں آجائی جی یہ بات کہا ہے کہ کانگریس نے کیوں دیا سمرتن آجائی جی بان رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس نے بڑی چال چلی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ جی ڈیس کے جو کچھ سے ایمیلے جو چھن کر آ رہے ہیں وہ کھوٹیں گے اور بی جے پی کے طرف جائیں گے اس لئے سرکار بنانے کا نیوتہ ان کو دے دو جیسے کہ ان کو لگے کہ میری سرکار بننے جا رہی ہے میں منتری بن جاؤ جیسے مصرہ کی بھی بات کہہ رہے ہیں رہی بات کانگریس کی تو کانگریس کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو ایمیلے ہیں ان سے بنے رہے پارٹی سے لیکن سب سے بڑی سمبھاونا یہی تھی کہ سب سے پڑے کر کوئی ٹوٹے گا تو جی ڈیس کے میرے ٹوٹے گا اس لئے ان کو سمرتن دے کے یہ معاملہ کو بہت ہی پیچھنگی بنا دیا ہے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر فلو ٹیسٹ ہوتا ہے جب سرکار مطلب بی جے پی بنا بھی لیتی ہے تو ایسے میں ان کو ایک سمبھاونا ہے کہ آنے والے سمیں میں اگر سرکار گر جاتی ہے تو ہماری سرکار بنے گی تو ہم منتری بنے گی ہماری سرکار بن جائے گی تو یہ بہت بڑی چال یہ کانگریس کی طرف سے چلی گئی ہے سمرتن دے کر جی ڈیس کو مطلب گین پالے میں ڈال دی انہوں نے بی جے پی کے اب جو کچھ کرنا ہے وہ بی جے پی کو کرنا ہے ایک ایمشہ صاحب یہی چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کانگریس نے ہے کانگریس کی پہلے سے پلان سوچ رکھی تھی کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ستا کی کنجی نہیں آتی ہے تو جی ڈیس کو ہم سمرتن دے دیں گے نہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں مطلب پہلے سے یہ سوچ رکھا ہوگا نہیں نہیں یہ سوچ کے رکھا ہوگا اور یہ ایک بہت چھوٹی سی چال ہے اس کے لیے چارشہ دن پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امیڈیٹ محول بنا ان کے دماغ میں آیا فون کیا ہاں ہی ہم دونوں ایک ہیں یہ چیز بی جے پی بھی سوچ رکھی ہوگی نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے اگر کانگریس نے یہ چال چلی ہے تو اب اسٹریجی پوائنٹ سے دیکھئے میں اس کو کانگریس کا ایک بلندر مانوں گا پھر سے کیوں کانگریس ہر جگر سے صاف ہوتی جا رہی ہے بی جے پی نے کیا کیا ہے بی جے پی نے سمرتن نہیں دیا نہ لینے کی بات کی ہے بی جے پی دس دن ویٹ کر کے پندرہ دن ویٹ کر کے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے وہ یہ درشاد دیں گے کہ بھائی ان کے طرف کے اپنے آپ آئے ہیں ہم نے نہیں توڑا ہے بی جے پی نے اپنی موریلٹی کو بھی بچا لیا میں یہ بلتا ہوں کہ بی جے پی سرکار نہ بھی بنایا تو بی جے پی نے جو بی جے پی کے یو ایس پی ہے اپنی موریلٹی کہ ہم صاحب سوچ سوی چھبی والے ہیں یہ ساری غلط چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں لانگ ٹرم بینیفیٹ بی جے پی کو ملے گا اگر بی جے پی منی پول گواہ اور بیار کے بعد انسانی یہ بات سوچائی ہے کہ یہ آپ کو پروژیکٹ تو یہ ہی کرتے ہیں یہ چیز ہے ہمارے پاس لتھلی اور کرنی میں کتنا ڈکوں سے نترا جی آپ ہی جانتے ہیں سبی سبی اکمشہ جی ایک چیز اور سمجھنا چاہوگا کہ اتنی زیادہ سیٹوں کے لیے کس کو مانا جائے یہاں پر کیونکہ یہ صرف نریندر موڈی کے نام پر یہ یہاں پر گوٹ ملے یا پھر امیش شاہ کو بھی ذہن میں رکھا وہاں کی جنتانے یدورپا کو بھی ذہن میں رکھا نہیں دیکھیں اس میں سب سے بڑی جو ان کی ہوتی ہے ایک جو اسٹیٹجیک وی میں جو ان کا ٹیکٹیکل اگزیکیوشن ہوتا ہے نا گاؤں گاؤں جا کے ہر جگہ جا کے اور ایک سال ڈیر سال پہلے سے یہ تیاری کرتے ہیں دوسرا سب سے اگر یہ چیز جائے گا تو دیکھیں بی جے پی کی جتنی بھی اسٹیٹجی یا مددے ہوتے ہیں نا وہ بڑے ٹچنگ ہوتے ہیں وہ جو آپ کا جو ووٹر کا پلس ہوتا ہے نا وہ اس پہ بہت اچھے طریقے سے ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ درو بھی کرن کر لے ایک ایک جامپل دوں گا یوگی جی کو لے جا کے وہاں ہر مٹھ میں ملوانا مٹنگ کرنا اور سارے مٹھا دیسوں کو ایک ٹریٹ فارم پہ لے آنا یہ کیا تھا یہ ایک اسٹیٹجیک مومنٹ تھی اور یہ ایسے اچھے اچھے اسٹیٹجیک مومنٹ کر کے مٹھوں کو سادھ لیا تھا یہاں پر بی جی پی نے آپ ہم دیوز میں جو دیکھتے ہیں بڑی 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 باتیں کرتے ہیں پورا سٹیٹ کی بات کرتے ہیں پر ہر ایک دو سو بائیس دو سو چوئی سیکرن دو سو بائیس ویدان سبھا میں ہر ایک ویدان سبھا کے الگ الگ issue ہوتے ہیں جیسے مشرا جی نے بتایا مائکرو منیجمنٹ ڈیڑھ سال دو سال پہلے سے بات ہوتے ہیں ہر ایک ویدان سبھا کے لوکل issue کیا ہے اس issue پہ بات کرتے ہیں مٹھا دیش ہوتے ہیں ان کے یہاں کافی انویائی آتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں different different area سے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے انویائی کے problem کیا ہے تو ہم یہ سب سوال کریں ان کو آشواشن دیا جاتا ہے تب ہی یہ چیزیں spread ہوتی ہے اور ووٹر change ہوتا ہے اور وہی result کے طور پر سامنے آتا ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور بتا دے گی کنناٹک میں کس کی سرکار بنے گی اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا فیلحال ایک چھوٹے سے بریک لے رکھتے ہیں دیکھتے رہیے نیوز وڈٹیا